اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو استقبال ہے آپ کا دکرنٹس چینل پر بھائیو بزرگو دوستو آپ کے ساتھ آج ایک بہت اہم معلومات ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تعمیرات یعنی کنسٹرکشن لائن سے ہیں کنسٹرکشن کمپنی والے بیلڈرز ڈیولپرز اور سوسائٹی میں جو لوگ فلیٹس بیچتے ہیں ان سے ایک گزارش ہے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ٹو بی ایج کے فلیٹس بنائیں یا پھر جوائنٹ فیملی کے لیے جو بڑے بڑے فلیٹس بنا جاتے ہیں ان میں جو بیڈرومز دیے جا رہے ہیں وہ بیڈروم آپ ماسٹر بیڈروم دیجے یعنی بیڈروم کے ساتھ میں ٹوائلٹ اور باتھروم الگ سے اٹیچ ہو ایسا نہ ہو کہ ایک پورے فلیٹ کے اندر جو ٹو بی ایج کے تھری بی ایج کے یا ماسٹر فلیٹ جو ہے اس کے اندر سب پورے فلیٹ کے اندر ایک ہی ٹوائلٹ باتھروم ہو کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کسی کی بھی پریویسی مینٹین نہیں ہوتی جو بھی بیوی شوہر ہیں اور خاندان کے دوسرے لوگ ہیں ان کی کوئی پریویسی مینٹین نہیں ہو پاتی اگر میہ بیوی کو صبح میں غسلے جنابت کرنا ہے اور صبح چار یا پانچ بجے اٹھ کر اپنی ضروریت سے فارغ ہونا ہے تو ایسے وقت میں ایک شرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے شرمہ شرمی میں اچھے خاصے دیندار لوگوں کی بھی فجر کی نماز اس وجہ سے خضا ہو جاتی ہے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ صبح آٹھ بجے اگر ڈیوٹی کو جانا ہے تو اس سے پہلے پندرہ یا بیس منٹ پہلے اٹھ کر غسل کر لیتے ہیں یا دس بجے ڈیوٹی کو جانا ہے تو صبح نو بجے اٹھ کر غسل کر لیتے ہیں اور اس طرح شیطان اپنا کام کر کے لوگوں کو نماز سے اور جو ہماری جو معمولات ہوتے ہیں کسی کے ذکر و اذکار کے معمولات ہوتے ہیں ان معمولات کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے اگر کنسٹرکشن کرنے والے بلڈر حضرات اور سوسائٹی والے لوگ اس بات کا پہلے ہی خیال کر لیں اور فلیٹس کو جہاں پر جوائن فیملیز ایک ساتھ رہ رہی ہیں ان کا پہلے سے ہی اس بات کا احتمام کیا جائے کہ ٹوائلٹس اور باتھروم ماسٹر بیڈروم بنایا جائے یعنی بیڈروم کے ہر بیڈروم کے ساتھ ساتھ ایک ٹوائلٹ اور باتھروم ہو تو یہ مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں اور پرائیویسی بڑی آسانی سے مینٹین ہو سکتی ہے اس طرح غسل اور وضو کی جو مسائل ہیں جو پرائیویس آتی ہے وہ پرائیویسی بھی آسانی سے حل ہو سکتی ہے آپ سبی سے گزارش ہے کہ اس مفید مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور اپنے ایمان والے بھائیوں کی مسائل میں آسانی پیدا فرمائیں اور اس ویڈیو میسیج کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا دہ کرنٹس چینل کے خصوصی پروگرام دہ کافی کپ شو میں کافی کی ایک گرم گرم جس کی کے ساتھ ناظرین ہم آپ کو پھر دعوت فکر دیتے ہیں کافی کپ شو کے پچھلے اپیسوڈ دیکھنے والے ناظرین یہ بات جانتے ہیں کہ ہم کائنات کے اندر موجود مخلوقات پر غور فکر کر کے اس کے بنانے والے خالق کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ آرٹس جتنا ماہر ہوگا اس کا بنائے ہوا فن کا نمونہ اتنا ہی زیادہ بہترین اور دیکھنے لائق ہوگا تو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک خاص مخلوق جس کا ذکر خوران پاک میں بھی آیا ہے اس پر غور فکر کر کے اس کی بارے میں بہت سارے اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں شیخ ایفن دیکھو اینٹس یعنی چونٹیاں اپنے وزن سے بیس گناہ زیادہ اٹھا سکتی ہیں یعنی اگر انسان میں یہ صلاحیت ہو تو پانچ سال کا بچہ پوری گاڑی کو اٹھا لے گا چونٹیوں کی بارہ ہزار اقسام دریافت ہو چکی ہیں یہ چونٹیاں ایک سو دس ملین سالوں سے زمین پر آباد ہے اور انٹارٹکا یعنی وہ بریعظم جہاں برفی برف ہے یہ وہاں بھی اپنی کالونیز بنا چکی ہیں چونٹیوں کے پھپڑے نہیں ہوتے تو یہ سانس کیسے لیتی ہیں ان کے پورے جسم میں چھٹے چھٹے سراخ ہوتے ہیں جس سے آکسیجن اندر جاتی ہے اور کارپن ڈائک سائیڈ باہر آتی ہے اور چونٹیوں کے کان بھی نہیں ہوتے تو یہ سنتی کیسے ہیں ان کی پاؤں کے اندر ایسے سنسرز موجود ہوتے ہیں جس سے یہ زمین پر ہونے والی وائبریشن کو سن لیتی ہیں انٹس آر ایس سوشل انسیکٹ یہ ایک سوشل انسیکٹ ہے اور کالونیز کی صورت میں رہتی ہیں تقریباً ایک کالونی میں دس لاکھ تک چونٹیاں ہو سکتی ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق دنیا میں موجود ساری چونٹیوں کا وزن اور دنیا میں موجود سارے انسانوں کا وزن تقریباً برابر ہے انٹس آر کنسیڈر ٹو بی دی موسٹ سمارٹ انسیکٹ ان دو ورڈ چونٹی کو زمین پر زہین ترین ہشرات الارض یعنی کیڑا سمجھا جاتا ہے ہاتھی کا وزن چھ ہزار کلو اور دماغ کا وزن پانچ کلو انسان کا وزن ساٹھ کلو اور دماغ کا وزن سوا کلو چونٹی کے دماغ میں ڈھائی لاک سیلز ہوتے ہیں اور اگر جسم کے تناسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چونٹی کا دماغ تمام جانداروں میں سب سے بڑا ہوگا چونٹی کہیں بھی چلی جائے کھانا اپنے بل میں ہی لے کر آتی ہے کیوں؟ اس کے جسم سے ایک خاص قسم کا کیمیکل یعنی خوشبو نکلتی ہے جس کو فریمون کہا جاتا ہے اس خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے یہ اپنے بل کو ڈھون لیتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سیکھنے کے لئے تیار ہوں تو اسطات خود با خود نمودار ہو جاتا ہے اس چونٹی کے اندر بھی ہمارے لئے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر چونٹی کے رستے میں انگلی رکھتی جائے یا کوئی اور رکاوٹ رکھتی جائے چونٹی اپنا رستہ خود با خود تلاش کر لیتی ہے تو بھائی اور دوستو دیکھا آپ نے ایک چھوٹی سی مخلوق چوٹی بھی اپنے بنانے والے کی کتنے عظیم شہکار ہونے کا ثبوت دے رہی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اسی طرح کی بہترین معلومات کے لئے اور اپنے تقلیق کے مقصد کو پہچاننے کے لئے جزاک اللہ ایک شخص نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا شہرہ گاؤں میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا گاؤں میں مویشی پالے جاتے ہیں اور کتے آوارا گھومتے ہیں لیکن شہر میں کتے پالے جاتے ہیں اور مویشی آوارا گھومتے ہیں گاؤں میں انپڑ آدمی مویشی چرانے جاتا ہے اور شہر میں پڑے لکھے آدمی کتے گھومانے جاتے ہیں گاؤں کی یتیم خانوں میں غریبوں کے بچے ملتے ہیں اور شہر کے اولڈ ہیج ہوم میں امیروں کے ماباپ ملتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے اسلام علیکم دوستو ماباپ سے سوال کیا شہر اور گاؤں میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا گاؤں میں مویشی پالے جاتے ہیں اور کتے آوارا گھومتے ہیں لیکن شہر میں کتے پالے جاتے ہیں اور مویشی آوارا گھومتے ہیں گاؤں میں انپڑ آدمی مویشی چرانے جاتا ہے اور شہر میں پڑے لکھے آدمی کتے گھومانے جاتے ہیں گاؤں کی یتیم خانوں میں غریبوں کے بچے ملتے ہیں اور شہر کے اولڈ ہیج ہوم میں امیروں کے ماباپ ملتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا The Currents چینل پر ایک شخص نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا شہر اور گاؤں میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا گاؤں میں مویشی پالے جاتے ہیں اور کتے آوارا گھومتے ہیں لیکن شہر میں کتے پالے جاتے ہیں اور مویشی آوارا گھومتے ہیں گاؤں میں انپڑ آدمی مویشی چرانے جاتا ہے اور شہر میں پڑے لکھے آدمی کتے گھومانے جاتے ہیں گاؤں کی یتیم خانوں میں غریبوں کے بچے ملتے ہیں اور شہر کے اولڈ ہیج ہوم میں امیروں کے ماباپ ملتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنٹس چینل پر نظمیات سے شروع ہوتی ہے کہ جو دیکھا میں نے ایک گھوڑے کو مہوے رقص شادی میں جو دیکھا میں نے ایک گھوڑے کو مہوے رقص شادی میں اچانک ایک خیال ابرا میرے اس دل کی وادی میں لگا میں سوچنے کیا یہ وہی حیوان ہے یارو لگا میں سوچنے کیا یہ وہی حیوان ہے یارو کہ شاہد جس کی طاقت کا میرا قرآن ہے یارو قسم کھائی خدا نے دورتے گھوڑوں کی قرآن میں قسم کھائی خدا نے دورتے گھوڑوں کی قرآن میں یہ پیدا کرتے ہیں چنگاریاں ٹاپوں سے میدہ میں یہ جب چلتا تو کوہساروں کا بھی سینہ دہل جاتا یہ جب چلتا تو کوہساروں کا بھی سینہ دہل جاتا یہ اپنی راہ میں ہائل ہر ایک شے کو کچل جاتا غرض غازی تھا یہ کل تک پر اب مثل تواف ہے غرض غازی تھا یہ کل تک پر اب مثل تواف ہے جو دنیا کو ڈراتا تھا وہ اب دنیا سے خائف ہے خودی کو بھول کر اپنی جواں مردی گواں بیٹھا خودی کو بھول کر اپنی جواں مردی گواں بیٹھا یہ میدہ چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا خودی کو بھول کر اپنی جواں مردی گواں بیٹھا یہ میدہ چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا اور یہاں سے نظم ایک موڑ لیتی ہے یہ میدہ چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا میں ان سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دل پکار اٹھا میں ان سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دل پکار اٹھا کہ اس گھوڑے کو کیا غیرت یہ بس ایک جانور ٹھیرا بھلا کیا ہی ضمیر اس کا بھلا کیسی خودی اس کی بھلا کیا ہی ضمیر اس کا بھلا کیسی خودی اس کی کہ انسانوں کے ہی بسنے ہر دم زندگی اس کی اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر جو میدانوں سے ہٹ کر آ چکے ہیں چائے خانوں پر اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر جو میدانوں سے ہٹ کر آ چکے ہیں چائے خانوں پر یہی تو تھے جو ان گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہا کرتے یہی تو تھے جو ان گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہا کرتے حق و باطل کی جنگوں کو حرارت جو دیا کرتے یہی گھوڑوں پر بیٹھے صفحے آدھا میں اتر جاتے خدا کا حکم مل جاتا تو دریہ میں اتر جاتے انہی کے گرم خون سے انقلاب آتے تھے دنیا میں یہی تو امن کے پرچم کو لہراتے تھے دنیا میں مگر اب کیا ہوا ان نوجوانوں کو خدا جانے صداقت سے شجاع سے ہوئے کیسے یہ بے گانے نہیں بے اقل یہ گھوڑوں کے جیسے پھر بلا کیسے ضمیروں کا انہوں نے اپنے سودا کر لیا کیسے اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنڈز چینل پر دین پر رونے والا کوئی نہیں امام ابن عقیل الحمبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے احوال کا جائزہ لیا تو بڑا ہی عجیب معاملہ پایا وہ گھروں کے وجڑنے پر روتے ہیں پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں معاشی تنگ دستی پر حسرتیں کرتے ہیں اور زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے عمارت گر رہی ہے دین فرقوں میں بڑھ چکا ہے سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعات کا غلبہ ہے گناہوں کی کسرت ہے لیکن ان میں سے اپنے دین کے لیے رونے والا کوئی نہیں اپنی عمر برباد کرنے پر کسی کو افسوس نہیں ہے اپنے وقت کو ضائع کرنے پر کوئی غم نہیں ہے اور میں ان سب کا ایک ہی سبب دیکھتا ہوں کہ دین ان کی نظروں میں ہلکا ہو گیا ہے اور دنیا ان کی فکروں کا مہور بن چکی ہے الاداب الشرعیہ لِبنِ مفلح جلتین صفحہ دوسو چالیس السلام علیکم دوستو بہت بہت استغبال ہے آپ کا دا کرنس چینل پر کافی کپ شو کے دوسرے اپیسوڈ کی بات کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم معلوم کریں گے مچھلیوں کے فائدے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ ہے شیخ ایفندے جو اس معلومات پر روشنی ڈالیں گے پچھلی بار ہم نے اس سمندر کے متعلق بڑی حیران کون معلومات حاصل کی تھی ان اپیسوڈز میں شیخ ایفندے کو بلا کر کائنات کے ان معاملات پر آپ کو غور کروانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اطراف موجود کائنات ایک چھوٹا موٹا نظام نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ بائیو ڈائیورسٹی ہے جس کو بنانے والا چلانے والا کنٹینیویسلی اس کے اندر پھیلاو کرنے والا نئے چینجز کرنے والا میوٹیشن کرنے والا کوئی نہ کوئی خالق اور مالک ضرور ہے کائنات کے خالق کو سمجھنے کے لئے کائنات پر غور کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک آرٹسٹ کے فن کو سمجھنے کے لئے اس کے بنائے ہوئے آرٹ یا پینٹنگ کو سمجھنا ضروری ہے ان ذرین الفاظ کے ساتھ ہم مائک دیتے ہیں شیخ افیندے کی طرف آگے شیخ افیندے آپ کو بتائیں گے کہ مچھلیوں کے کیا فائدے ہیں کیا آپ جانتے ہیں جاندروں میں سب سے زیادہ اقسام کس کی ہیں فش 32,000 32,000 سے زیادہ اقسام ہے اس کی زمین پر دینو سے پہلے کی ہیں سائنس کے مطابق فش میں دو ٹریٹس کامن ہونی چاہی ایک تو وہ پانی میں رہتی ہو اور دوسرا ان کی بیک گول ہو یعنی لیر کی ہڈی ہو دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار مچھلی وہ سیل فش ہے اس کی رفتار 110 کلومیٹر پر اور ہوتی ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے پفر فش اتنا زہر ہوتا اس میں کہ تیس انسانوں کو مار سکتا ہے یعنی سائنائٹ سے 1200 ٹائم زیادہ دنیا کا 70 فیصد پانی پر مشتمل ہے اسی لیے سمندر میں رہنے والے جانداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے کیا مچھلی سوتی ہے یپ دی سنی ویڈ آئیز اوپن کبھی کبھا تیہتے تیہتے مچھلی ٹرانس فیز میں آ جاتی ہے اور کھلی آنکھوں کے ساتھ مچھلی رسٹ بھی کرتی ہے دیکھا جائے تو شارک مچھلی کے دانت سب سے زیادہ بڑے اور خطرناک ہوتے لیکن جسم کے سائز کے تناسب کے طور سے یہ دیکھئے وائپر فش اس کے دانت بہت بڑے ہوتے اور یہ سمندر کے نیچے آٹھ ہزار فٹ کی گہرائی میں پائی جاتی ہے سی فود یہ بہت بڑی تجارت ہے اور اندازے کے مطابق 2019 میں اس کا ہجم 160 ارک ڈالر تھا اس کو بیو اکانومی بھی کہا جاتا ہے مچھلی کررس پر موجود ایک بہترین کھانا ہے بلخصوص اومیگا 3 فیٹی ایسٹ اور وائٹیمین ڈی کا تو بہت زبردست زخیرہ ہے آج ہماری دنیا میں چالیس فیصد لوگ ان میں وائٹیمین ڈی کی کمی ہے سورج میں نکلتے نہیں ہیں لوگ جاؤن جیسے معاملات ہیں ان حالات میں مچھلی بڑی نعمت ہے اس کے کمزوری اور بھولنے کے مر سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو مچھلی استعمال کیجئے ہفتے میں کم از کم دو مرتبہ مچھلی کو اپنی خوراک کا ضرور حصہ بنائیں اور اہم ترین کہ مچھلی پکانے کا بہترین طریقہ کونسا ہے یاد رکھئے دیپ فرائی جو عام طور پر رکھی ہے وہ باقی رہے اور ان طریقوں میں بیکنگ سٹیمنگ پوچنگ ساؤس وائیڈ یہ بہترین طریقے ہے مچھلی کو بھاپ کے اندر گرم پانی میں آہستہ آہستہ پکایا جاتا ہے اور اب جو مچھلی تیار ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ غزائیت اور صحت بخش شیخ ایفن دیکھی اس بہترین معلومات جو مچھلیوں سے متعلق تھی اسی کے ساتھ ہمارے کافی کپ شو کا گرم گرم چسکی کے ساتھ ہم الویدہ کہتے ہیں اور آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس محنت میں اپنا بھی حصہ لگائیے وہ اس طرح کہ آپ ہمارے چینل فائدہ اٹھا سکے جزاک اللہ خیرہ ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا The Currents چینل پر یوں تو ساری کائنات خدا کی خدرت کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے آج دیکھتے ہیں خدا کی خدرت کی عجب نشانی گولڈن پلاور برڈ ایک پرندہ ہے جو اپنی ہجرت کی وجہ سے مشہور ہے یہ ہر سال امریکی ریارست الاسکا سے خوائی کے جزیرے تک چار ہزار کلومیٹر پرواز کر کے ہجرت کرتا ہے اس کی یہ پرواز 88 گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے جس میں وہ کہیں نہیں ٹھہرتا راستے میں کوئی جزیرہ نہیں اور یہ پرندہ تیر بھی نہیں سکتا درمیان میں کہیں سستانہ ناممکن ہے جب سائنس دانوں نے اس پرندے پر تحقیق کی تو یہ پتا چلا کہ اس پرندے کو یہ سفر مکمل کرنے کے لیے 88 گرام فیٹ کی ضرورت ہے جبکہ حقیقت میں اس پرندے کے پاس پرواز کے اندھن کے طور پر تقریبا 70 گرام فیٹ موجود ہوتی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پرندہ 800 کلومیٹر پہلے سمندر میں مر کر ختم ہو جاتا لیکن یہ کیسے پہنچتا ہے اس کا جواب ششدر کر دینے والا ہے اصل میں یہ پرندہ گروہوں کی شکل میں وی شیف بنا کر پرواز کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو چینج کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہوا کی رگڑ کا کم سامنا ہوتا ہے نسبتا اکیلے پرواز کرنے کے اور ان کی 23% انرجی سیو ہو جاتی ہے جو ان کو ہوائی کے جزیرے پر پہنچا دیتی ہے چھے یا سات گرام چکنائی ان کے پاس ریزرب فیول کی صورت میں بھی موجود ہوتی ہے جو ہواوں کا رخ مخالف ہونے کی صورت میں ان کے کام آجاتی ہیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ کون خدا کے انکار کی جرورت کر سکتا ہے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا موجود نہیں ایک پرندہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کو سفر کرنے کے لیے کتنا فیٹ درکار ہے رستہ اسے کون بتاتا ہے اتنے لمبے سفر کی اسے ہمت کیسے ہو جاتی ہے اور فیٹ کے استعمال کا اسے کیسے اندازہ ہوتا ہے اور اس کو یہ سب بتانا کہ وی شیف میں سفر کرنے سے وہ کیسے انرجی بچا سکتا ہے یہ سوال آپ سے بھی ہے غور کریں اور خدا کو پہچانیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سبسکرائب کریں جزاکاللہ قرآن سے دوری اور جہالت انسان کے دل کو علیز بنانا شروع کر دے جسی بہلازت کی اتتا کا سوال بے ایمانی سے دل بے ایمان ہو جاتے دلوں میں امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے دل پتھر دل ہو جاتا دل تیڑے ہو جاتے مجرمانہ رویش اکیار کرنے لگتے دلوں میں دھپے لگنا شروع ہو جاتے گناہ آلود ہو جاتا یہ امراض اتنے خطر نہ کہ انسان کے دل آنڈے ہو جاتے اللہ سبحان اللہ اپنے کلام فاق میں فرماتے آنکھ ہاتی نہیں ہوا گٹی بلکہ سینوں میں دل آنڈے ہوتا اندھا مند اندھا اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے پر غورو فکر نہیں کرتے تو یہ غورو فکر نہیں کرتا وہ نہ سوچنے والا دل ہوتا اور یہاں تک انسان کا دل متقبیر بن جاتا تکپور انسان کو زیب نہیں دیتا تکپور تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے تکپور تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے یہ بندوں کو زیب نہیں دیتا تو جس کے سینوں میں تکپور ہوں گا تو ان کی انجام بھی خیرون کے جیسے ہوگیا خیرون عبرت کا ایک نشان ہے ہم میں سے کوئی نہیں چاہیں گا کہ اس کا دل مالی سون تو ہم اپنے دل کو اچھائی کی میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے رجوع اللہ سے کیا ہو جائے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے ایمان کی روشنی کی برکت اگر کوئی سمجھ لے تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں سب کام چھوڑ کے اللہ کی تخبہ سے لرسنے والا جاتا اللہ کی نشانی میں غور کی در کرنے کے بعد دل لرسنے والا بن جاتا اور پھر آخر میں دل مطمئن مطمئن کیسے ہم اللہ ہمارا دل مطمئن کیسے بنائیں گے وہی الٰہی سے ملنے والی ہر نصیح سے دل مطمئن ہو اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنڈز چینل پر دین پر رونے والا کوئی نہیں امام ابن عقیل الحمبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگ کے احوال کا جائزہ لیا تو بڑا ہی عجیب معاملہ پایا وہ گھروں کے وجڑنے پر روتے ہیں پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں معاشی تنگ دستی پر حسرت کرتے ہیں اور زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے عمارت گر رہی ہے دین فرقوں میں بڑھ چکا ہے سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعات کا غلبہ ہے گناہوں کی کسرت ہے لیکن ان میں سے اپنے دین 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 رونے رونے والا کوئی نہیں اپنی عمر برباد کرنے پر کسی کو افسوس نہیں ہے اپنے وقت کو ضائع کرنے پر کوئی غم نہیں ہے اور میں ان سب کا ایک ہی سبب دیکھتا ہوں کہ دین ان کی نظروں میں ہلکا ہو گیا ہے اور دنیا ان کی فکروں کا مہور بن چکی ہے جلتین صفحہ دوسو چالیس اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا The Currents چینل پر ایک شخص نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا شہر اور گاؤں میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا گاؤں میں مویشی پالے جاتے ہیں اور کتے آوارا گھومتے ہیں لیکن شہر میں کتے پالے جاتے ہیں اور مویشی آوارا گھومتے ہیں گاؤں میں انپڑ آدمی مویشی چرانے جاتا ہے اور شہر میں پڑے لکھے آدمی کتے گھومانے جاتے ہیں گاؤں کی یتیم خانوں میں غریبوں کے بچے ملتے ہیں اور اولڈ ہیج ہوم میں امیروں کے مابا آپ ملتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے السلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنس چینل پر یوں تو ساری کائنات خدا کی خدرت کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے آج دیکھتے ہے خدا کی خدرت کی عجب نشانی گولڈن پلاور برڈ ایک پرندہ ہے جو اپنی ہجرت کی وجہ سے مشہور ہے یہ ہر سال امریکی ریارست الاسکا سے خوائی کے جزیرے تک چار ہزار کلومیٹر پرواز کر کے ہجرت کرتا ہے اس کی یہ پرواز 88 گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے جس درمیان میں کہیں سستانہ ناممکن ہے جب سائزدانوں نے اس پرندے پر تحقیق کی تو یہ پتا چلا کہ اس پرندے کو یہ سفر مکمل کرنے کے لیے 88 گرام فیٹ کی ضرورت ہے جبکہ حقیقت میں اس پرندے کے پاس پرواز کے اندھن کے طور پر تقریبا 70 گرام فیٹ موجود ہوتی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پرندہ 800 کلومیٹر پہلے سمندر میں مر کر ختم ہو جاتا لیکن یہ کیسے پہنچتا ہے اس کا جواب ششدر کر دینے والا ہے اصل میں یہ پرندہ گروہوں کی شکل میں وی شیف بنا کر پرواز کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو چینج کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہوا کی رگڑ کا کم سامنا ہوتا ہے نسبتا اکیلے پرواز کرنے کے اور ان کی 23% انرجی سیو ہو جاتی ہے جو ان کو ہوائی کے جزیرے پر پہنچا دیتی ہے 6 یا 7 گرام چکنائی ان کے پاس ریزرب فیول کی صورت میں بھی موجود ہوتی ہے جو ہوا کا رخ مخالف ہونے کی صورت میں ان کے کام آجاتی ہیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ کون خدا کے انکار کی جرورت کر سکتا ہے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا موجود نہیں ایک پرندہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کو سفر کرنے کے لیے کتنا فیٹ درکار ہے رستہ اسے کون بتاتا ہے اتنے لمبے سفر کی اسے ہمت کیسے ہو جاتی ہے اور فیٹ کے استعمال کا اسے کیسے اندازہ ہوتا ہے اور اس کو یہ سب بتانا کہ وی شیف میں سفر کرنے سے وہ کیسے انرجی بچا سکتا ہے یہ سوال آپ سے بھی ہے غور کریں اور خدا کو پہچانیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنز چینل پر دین پر رونے والا کوئی نہیں امام ابن عقیل الحم بلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگ کے احوال کا جائزہ لیا تو بڑی عجیب معاملہ پایا وہ گھروں کے وجڑنے پر روتے ہیں پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں معاشی تنگ دستی پر حسرت کرتے ہیں اور زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے عمارت گر رہی ہے دین فرقوں میں بڑھ چکا ہے سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعات کا غلبہ ہے گناہوں کی کسرت ہے لیکن ان میں سے اپنے دین کے لیے رونے والا گوئی نہیں اپنی عمر برباد کرنے پر کسی کو افسوس نہیں ہے اپنے وقت کو ضائع کرنے پر کوئی غم نہیں ہے اور میں ان سب کا ایک ہی سبب دیکھتا ہوں کہ دین ان کی نظروں میں ہلکا ہو گیا ہے اور دنیا ان کی فکروں کا مہور بن چکی ہے العداب الشرعیہ لی ابن مفلح جلتین صفحہ دو سو چالیس اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنڈز چینل پر دین پر رونے والا کوئی نہیں امام ابن عقیل الحمبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے احوال کا جائزہ لیا تو بڑا ہی عجیب معاملہ پایا وہ گھروں کے وجڑنے پر روتے ہیں پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں معاشی تنگ دستی پر حسرتیں کرتے ہیں اور زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی عمارت گر رہی ہے دین فرقوں میں بڑھ چکا ہے سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعات کا غلبہ ہے گناہوں کی کسرت ہے لیکن ان میں سے اپنے دین کے لیے رونے والا کوئی نہیں اپنی عمر برباد کرنے پر کسی کو افسوس نہیں ہے اپنے وقت کو زائے کرنے پر کوئی غم نہیں ہے اور میں ان سب کا ایک ہی سبب دیکھتا ہوں کہ دین ان کی نظروں میں ہلکا ہو گیا ہے اور دنیا ان کی فکروں کا مہور بن چکی ہے الاداب الشرعیہ لی ابن مفلح جلتین صفحہ دو سو چالیس اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنڈز چینل پر ایک شخص نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا شہر اور گاؤں میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا گاؤں میں مویشی پالے جاتے ہیں اور کتے آوارا گھومتے ہیں لیکن شہر میں کتے پالے جاتے ہیں اور مویشی آوارا گھومتے ہیں گاؤں میں انپڑ آدمی مویشی چرانے جاتا ہے اور شہر میں پڑے لکھے آدمی کتے گھومانے جاتے ہیں گاؤں کی یتیم خانوں میں غریبوں کے بچے ملتے ہیں اور شہر کے اولڈ ہیج ہوم میں امیروں کے ماباپ ملتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنس چینل پر نظمیات سے شروع ہوتی ہے کہ جو دیکھا میں نے ایک گھوڑے کو مہوے رقص شادی میں جو دیکھا میں نے ایک گھوڑے کو مہوے رقص شادی میں اچانک ایک خیال ابرا میرے اس دل کی وادی میں لگا میں سوچنے کیا یہ وہی حیوان ہے یارو لگا میں سوچنے کیا یہ وہی حیوان ہے یارو کہ شاہد جس کی طاقت کا میرا قرآن ہے یارو قسم کھائی خدا نے دوڑتے گھوڑوں کی قرآن میں قسم کھائی خدا نے دوڑتے گھوڑوں کی قرآن میں یہ پیدا کرتے ہیں چنگاریاں ٹاپوں سے میدہ میں یہ جب چلتا تو کوہساروں کا بھی سینہ دہل جاتا یہ جب چلتا تو کوہساروں کا بھی سینہ دہل جاتا یہ اپنی راہ میں ہائل ہر ایک شے کو کچل جاتا غرض غازی تھا یہ کل تک پر اب مثل توایف ہے غرض غازی تھا یہ کل تک پر اب مثل توایف ہے جو دنیا کو ڈراتا تھا وہ اب دنیا سے خائف ہے خودی کو بھول کر اپنی جوا مردی گواں بیٹھا خودی کو بھول کر اپنی جوا مردی گواں بیٹھا یہ میدہ چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا خودی کو بھول کر اپنی جواں مردی گواں بیٹھا یہ میدہ چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا اور یہاں سے نظم ایک موڑ لیتی ہے یہ میدہ چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا میں ان سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دل پکار اٹھا میں ان سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دل پکار اٹھا کہ اس گھوڑے کو کیا غیرت یہ بس ایک جانور ٹھیرا بھلا کیا ہی ضمیر اس کا بھلا کیسی خودی اس کی بھلا کیا ہی ضمیر اس کا بھلا کیسی خودی اس کی کہ انسانوں کے ہی بسمے ہر دم زندگی اس کی اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر جو میدانوں سے ہٹ کر آ چکے ہیں چائے خانوں پر اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر جو میدانوں سے ہٹ کر آ چکے ہیں چائے خانوں پر یہی تو تھے جو ان گھوڑوں کی فیٹھوں پر رہا کرتے یہی تو تھے جو ان گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہا کرتے حق و باطل کی جنگوں کو حرارت جو دیا کرتے یہی گھوڑوں پر بیٹھے صفح آدھا میں اتر جاتے خدا کا حکم مل جاتا تو دریہ میں اتر جاتے انہی کے گرم خون سے انقلاب آتے تھے دنیا میں یہی تو امن کے پرچم کو لہراتے تھے دنیا میں مگر اب کیا ہوا ان نوجوانوں کو خدا جانے صداقت سے شجاع سے ہوئے کیسے یہ بے گانے نہیں بے اقل یہ گھوڑوں کے جیسے پھر بھلا کیسے ضمیروں کا انہوں نے اپنے سودا کر لیا کیسے صداقت اللہ اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا ایک شخص نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا شہر اور گاؤں میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا گاؤں میں مویشی پالے جاتے ہیں اور کتے آوارا گھومتے ہیں لیکن شہر میں کتے پالے جاتے ہیں اور مویشی آوارا گھومتے ہیں گاؤں میں انپڑ آدمی مویشی چرانے جاتا ہے اور شہر میں پڑے لکھی آدمی کتے گھومانے جاتے ہیں گاؤں کی یتیم خانوں میں غریبوں کے بچے ملتے ہیں اور شہر کے اولڈ ہیج ہوم میں امیروں کے ماباپ ملتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا دہ کرنٹس چینل کے خصوصی پروگرام دہ کافی کپ شو میں کافی کی ایک گرم گرم جس کی کے ساتھ ناظرین ہم آپ کو پھر دعوت فکر دیتے ہیں کافی کپ شو کے پچھلے اپیسوڈ دیکھنے والے ناظرین یہ بات جانتے ہیں کہ ہم کائنات کے اندر موجود مخلوقات پر غور فکر کر کے اس کے بنانے والے خالق کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ آرٹس جتنا ماہر ہوگا اس کا بنائے ہوا فن کا نمونہ اتنا ہی زیادہ بہترین اور دیکھنے لائق ہوگا تو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک خاص مخلوق جس کا ذکر خوران پاک میں بھی آیا ہے اس پر غور فکر کر کے اس کی بارے میں بہت سارے اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں شیخ ایفن دیکھو اینٹس یعنی چونٹیاں اپنے وزن سے بیس گناہ زیادہ اٹھا سکتی ہیں یعنی اگر انسان میں یہ صلاحیت ہو تو پانچ سال کا بچہ پوری گاڑی کو اٹھا لے گا چونٹیوں کی بارہ ہزار اقسام دریافت ہو چکی ہیں یہ چونٹیاں ایک سو دس ملین سالوں سے زمین پر آباد ہے اور انٹارٹکا یعنی وہ بریعظم جہاں برفی برف ہے یہ وہاں بھی اپنی کالونیز بنا چکی ہیں چونٹیوں کے پھپڑے نہیں ہوتے تو یہ سانس کیسے لیتی ہیں ان کے پورے جسم میں چھٹے چھٹے سراخ ہوتے ہیں جس سے آکسیجن اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائیک سائیڈ باہر آتی ہے اور چونٹیوں کے کان بھی نہیں ہوتے تو یہ سنتی کیسے ہیں ان کی پاؤں کے اندر ایسے سنسرز موجود ہوتے ہیں جس سے یہ زمین پر ہونے والی بائیبریشن کو سن لیتی ہیں انٹس آر ایس سوشل انسیکٹ یہ ایک سوشل انسیکٹ ہے اور کالونیز کی صورت میں رہتی ہیں تقریباً ایک کالونی میں دس لاکھ تک چونٹیاں ہو سکتی ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق دنیا میں موجود ساری چونٹیوں کا وزن اور دنیا میں موجود سارے انسانوں کا وزن تقریباً برابر ہے انٹس are considered to be the most smart insect in the world چونٹی کو زمین پر زہین ترین حشرات الارض یعنی کیڑا سمجھا جاتا ہے ہاتھی کا وزن چھ ہزار کلو اور دماغ کا وزن پانچ کلو انسان کا وزن ساٹھ کلو اور دماغ کا وزن سوا کلو چونٹی کے دماغ میں ڈھائی لاکھ سیلز ہوتے ہیں اور اگر جسم کے تناسب کے تبار سے دیکھا جائے تو چونٹی کا دماغ تمام جانداروں میں سب سے بڑا ہوگا چونٹی کہیں بھی چلی جائے کھانا اپنے بل میں ہی لے کر آتی ہے کیوں؟ اس کے جسم سے ایک خاص قسم کا کیمیکل یعنی خوشبو نکلتی ہے جس کو فریمون کہا جاتا ہے اس خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے یہ اپنے بل کو ڈھون لیتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سیکھنے کے لئے تیار ہوں تو استاد خود بخود نمودار ہو جاتا ہے اس چونٹی کے اندر بھی ہمارے لئے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر چونٹی کے رستے میں انگلی رکھتی جائے یا کوئی اور رکاوٹ رکھتی جائے چونٹی اپنا رستہ خود بخود تلاش کر لیتی ہے تو بھائی اور دوستو دیکھا آپ نے ایک چھوٹی سی مخلوق چھوٹی بھی اپنے بنانے والے کے کتنے عظیم شہکار ہونے کا ثبوت دے رہی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اسی طرح کی بہترین معلومات کے لئے اور اپنے تقلیخ کے مقصد کو پہچاننے کے لئے جزاک اللہ الحمدللہ وکفا وسلامنا علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی ارجع او کما قال علیہ السلام ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا انوان ہے ہم وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے ہم ہم سے الجھوں گے تو انجام برا ہوگا ہم سے الجھوں گے تو انجام برا ہوگا رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین میں آپ ادرات کے سامنے مدارس دینیہ کی بے مثال و بے شمار قربانیہ پیش کرنا چاہتا ہوں مدارس دینیہ نے ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرانے کے لئے بے مثال و بے شمار قربانیہ پیش کی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ علماء کرام کی بدولت ہی ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہے اور آج بھی مدارس میں ملک سے وفاداری کی تعلیم دی جاتی ہے ہمن و بہائچارگی کا پیغام دیا جاتا ہے ملک سے محبت تو مسلمانوں کی روگوں میں خون کی طرح شامل ہے یہی وجہ ہے کہ ملک میں جب بھی کوئی مسئلہ در پیش آیا ہے تو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وطن کی حفاظت کی ہے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا ہے اس لیے نہ تو مسلمانوں پر شک کی گنجائش ہے اور نہ ہی دینی مدارس پر شک کی گنجائش ہے آج جس طرح مرکزی و ریاستی حکومت نئے نئے قانون بنا رہی ہے بی جے پی لیڈران جس طرح بدزبانی کر رہے ہیں اور دینی مدارس پر جو یہ بہودہ عزامات لگا رہے ہیں انہیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ظلم اور ناانصافی سے بہت دنوں تک بھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی جہاں اسلام ہوں گا وہاں سلامتی ہوں گی جہاں ایمان والے ہوں گی وہاں امن و امان ہوں گا کیونکہ اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہے اور سلامتی کی ہی مذہب اسلام تعلیم بھی دیتا ہے آج حکومت کے نشے میں چور کچھ لیڈران مدارس دینیہ کے خلاف زیر افشانی کرتے رہتے ہیں اور جھوٹے جھوٹے عزامات لگا کر ہٹ دھرمی کا اظہار کرتے ہیں اور تاریخ کو جھٹلا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آج علماء اکرام پر مقدمات درجہ کیے جا رہے ہیں جبکہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے علماء اکرام نے سرو پر کفن باندھا ہے اور انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے ہزار و ہزار کی تعداد میں سرو کا نظرانہ پیش کیا ہے علماء افعالیح خیرابادی جنہوں نے انگریزوں کی حکومت کے خلاف جہاد کا فتوہ جاری کیا تھا جنہیں کالا پانے کی سزا دی گئی فتوہ واپس لینے کے لئے دباؤ بھی ڈالا گیا لیکن علماء افعالیح خیرابادی نے کہا کہ فتوہ طبیعت کی روشنی میں نہیں دیا جاتا کہ جب چاہے دل بدل جب چاہے جو ہے تو بدل دیا جائے بلکہ فتوہ شریعت کے روشنی میں دیا جاتا ہے اس لئے بدلہ نہیں جا سکتا ہے اور ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب میں وطن سے محبت اور حفاظت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس پر عمل کرنا نصف ایمان تک کہا گیا ہے تو ہم اپنے آخری سانس تک اپنے ملک ہندوستان کے لئے قربان کر دیں گے اپنے خون کا آخری قطرہ تک ملک کے لئے بہاں دیں گے لیکن فتوہ نہیں بدلیں گے ریشمی رومال کی تحریک علماء اکرام نے چلائی انقلاب زندہ بات کا نعرہ علماء اکرام نے لگایا گاندی جی کو مہتمہ کا خطاب علماء اکرام نے دیا تقسیم ہند کی مخالفت علماء اکرام نے کیا جامع مسجد کی سیڑیوں پر کھڑے ہو کر انگریزوں کے خلاف تقریر علماء اکرام نے کیا ملک کی آزادی کے بعد جب دستور ہند مرتب ہوا تو سب سے پہلے خیر مقدم علماء اکرام نے کیا قدم قدم پر ملک سے حب الوطنی کا ثبت علماء اکرام نے دیا اور ہزاروں علماء اکرام نے ملک کو آزاد کرانے کے لئے اپنے جانے قربانے کی ان کا تعلق اسی مداری سے دینیاں و اسلامیاں سے تھا جن مداری سے پر آج کچھ سرکہ فرست دہیمیت کے لوگ گناہوں نے عزامات لگا رہے ہیں اگر اپنے آنکھوں سے نفرت اور تاثر کے آئینک اتار کر دیکھیں تو ہندوستان کے مداری سے اسلامیاں ملک کی آزادی کے لڑائے کا ایک حصہ نظر آئیں گے لیکن یہاں تو ہندو مسلم اتحاد کو توڑ کر اور دونوں کے جذبات کو ابھار کر سیاست کی روٹی سیکھنے کا کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے جنہیں نہ تو ملک کی پرواہ ہے اور نہ ملک کی عوام کی پرواہ ہے نہ آئین کی پرواہ ہے آئیے ہم مداری سے اسلامیاں کی قدر کریے اور دین مداری اس کے مقام کو سمجھئے اور اپنی بچوں میں سب سے بہترین اور سب سے ذہین بچوں کو مداری سے تعلیم دلوائیے تاکہ لوگوں کے سامنے ان مداری کا کردار واضح ہو جائے وآخر دعوانا للحمد للہ رب العالمين اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا دکرنٹس چینل پر بھائیو بزرگو دوستو آپ کے ساتھ آج ایک بہت اہم معلومات ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تعمیرات یعنی کنسٹرکشن لائن سے ہیں کنسٹرکشن کمپنی والے بیلڈرز ڈیولپرز اور سوسائٹی میں جو لوگ فلیٹس بیچتے ہیں ان سے ایک گزارش ہے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ٹو بی ایج کے فلیٹس بنائیں یا پھر جوائن فیملی کے لیے جو فلیٹس بڑے بڑے فلیٹس بنا جاتے ہیں ان میں جو بیڈروم دیے جا رہے ہیں وہ بیڈروم آپ ماسٹر بیڈروم دیجے یعنی بیڈروم کے ساتھ میں ٹوائلٹ اور باتھروم الگ سے اٹیچ ہو ایسا نہ ہو کہ ایک پورے فلیٹ کے اندر جو ٹو بی ایج کے تھری بی ایج کے یا ماسٹر فلیٹ جو ہے اس کے اندر سب پورے فلیٹ کے اندر ایک ہی ٹوائلٹ باتھروم ہو کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کسی کی بھی پرائیویسی مینٹین نہیں ہوتی جو بھی بیوی شوہر ہیں اور خاندان کے دوسرے لوگ ہیں ان کی کوئی پرائیویسی مینٹین نہیں ہو پاتی اگر میہ بیوی کو صبح میں غسل جنابت کرنا ہے اور صبح چار یا پانچ بجے اٹھ کر اپنی ضروریت سے فارغ ہونا ہے تو ایسے وقت میں ایک شرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے شرم شرمی میں اچھے خاصے دیندار لوگوں کی بھی فجر کی نماز اس وجہ سے خضا ہو جاتی ہے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ صبح آٹھ بجے اگر ڈیوٹی کو جانا ہے تو اس سے پہلے پندرہ یا بیس منٹ پہلے اٹھ کر غسل کر لیتے ہیں یا دس بجے ڈیوٹی کو جانا ہے تو صبح نو بجے اٹھ کر غسل کر لیتے ہیں اور اس طرح شیطان اپنا کام کر کے لوگوں کو نماز سے اور جو ہماری جو معاملات ہوتے ہیں کسی کے ذکر و اذکار کے معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے اگر کنسٹرکشن کرنے والے بلڈر حضرات اور سوسائٹی والے لوگ اس بات کا پہلے ہی خیال کر لیں اور فلیٹس کو جہاں پر جوائن فیملیز ایک ساتھ رہ رہی ہیں ان کا پہلے سے ہی اس بات کا احتمام کیا جائے کہ ٹوائلٹس اور باتھروم ماسٹر بیڈروم بنایا جائے یعنی بیڈروم کے ہر بیڈروم کے ساتھ ساتھ ایک ٹوائلٹ اور باتھروم ہو تو یہ مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں اور پرائیویسی بڑی آسانی سے مینٹین ہو سکتی ہے اس طرح غسل اور وضو کی جو مسائل ہیں جو پرولمز آتی ہے وہ پرولم بھی آسانی سے حل ہو سکتی ہے آپ سبی سے گزارش ہے کہ اس مفید مشورے پر عامل کرتے ہوئے اپنی اور اپنے ایمان والے بھائیوں کی مسائل میں آسانی پیدا فرمائیں اور اس ویڈیو میسیج کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں جزاک اللہ اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنڈز چینل پر ایک شخص نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا شہر اور گاؤں میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا گاؤں میں مویشی پالے جاتے ہیں اور کتے آوارا گھومتے ہیں لیکن شہر میں کتے پالے جاتے ہیں اور مویشی آوارا گھومتے ہیں گاؤں میں انپڑ آدمی مویشی چرانے جاتا ہے اور شہر میں پڑے لکھی آدمی کتے گھومانے جاتے ہیں گاؤں کی یتیم خانوں میں غریبوں کے بچے ملتے ہیں اور شہر کے اولڈ ہیج ہوم میں امیروں کے مابا آپ ملتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنڈز چینل پر نظمیات سے شروع ہوتی ہے جو دیکھا میں نے ایک گھوڑے کو مہوے رقص شادی میں جو دیکھا میں نے ایک گھوڑے کو مہوے رقص شادی میں اچانک ایک خیال ابرا میرے اس دل کی وادی میں لگا میں سوچنے کیا یہ وہی حیوان ہے لگا میں سوچنے کیا یہ وہی حیوان ہے کہ شاہد جس کی طاقت کا میرا قرآن ہے قسم کھائی خدا نے دوڑتے گھوڑوں کی قرآن میں یہ پیدا کرتے ہیں چنگاریاں ٹاپوں سے میدان میں یہ جب چلتا تو کوہساروں کا بھی سینہ دہل جاتا یہ جب چلتا تو کوہساروں کا بھی سینہ دہل جاتا یہ اپنی راہ میں ہائل ہر ایک شے کو کچل جاتا غرص غازی تھا یہ کلتک پر اب مثل توایف ہے غرص غازی تھا یہ کلتک پر اب مثل توایف ہے جو دنیا کو ڈراتا تھا وہ اب دنیا سے خائف ہے خودی کو بھول کر اپنی جوا مردی گواں بیٹھا خودی کو بھول کر اپنی جوا مردی گواں بیٹھا یہ میدان چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا خودی کو بھول کر اپنی جوا مردی گواں بیٹھا یہ میدان چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا اور یہاں سے نظم ایک موڑ لیتی ہے یہ بیدا چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا میں ان سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دل پکار اٹھا میں ان سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دل پکار اٹھا کہ اس گھوڑے کو کیا غیرت یہ بس ایک جانور ٹھیرا بھلا کیا ہی ضمیر اس کا بھلا کیسی خودی اس کی بھلا کیا ہی ضمیر اس کا بھلا کیسی خودی اس کی کہ انسانوں کے ہی بسمے ہر دم زندگی اس کی اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر جو میدانوں سے ہٹ کر آ چکے ہیں چائے خانوں پر اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر جو میدانوں سے ہٹ کر آ چکے ہیں چائے خانوں پر یہی تو تھے جو ان گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہا کرتے یہی تو تھے جو ان گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہا کرتے حق و باطل کی جنگوں کو حرارت جو دیا کرتے یہی گھوڑوں پہ بیٹھے صفے آدھا میں اتر جاتے خدا کا حکم مل جاتا تو دریہ میں اتر جاتے انہی کے گرم خون سے انقلاب آتے تھے دنیا میں یہی تو امن کے پرچم کو لہراتے تھے دنیا میں مگر اب کیا ہوا ان نوجوانوں کو خدا جانے صداقت سے شجاع سے ہوئے کیسے یہ بے گانے نہیں بے اقل یہ گھوڑوں کے جیسے پھر بلا کیسے ضمیروں کا انہوں نے اپنے سوضا کر لیا کیسے صدق اللہ اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنڈز چینل پر دین پر رونے والا کوئی نہیں امام ابن عقیل الحمبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے احوال کا جائزہ لیا تو بڑا ہی عجیب معاملہ پایا وہ گھروں کے وجڑنے پر روتے ہیں پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں معاشی تنگ دستی پر حسرتیں کرتے ہیں اور زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی عمارت گر رہی ہے دین فرقوں میں بڑھ چکا ہے سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعات کا غلبہ ہے گناہوں کی کسرت ہے لیکن ان میں سے اپنے دین کے لیے رونے والا کوئی نہیں اپنی عمر برباد کرنے پر کسی کو افسوس نہیں ہے اپنے وقت کو زائے کرنے پر کوئی غم نہیں ہے اور میں ان سب کا ایک ہی سبب دیکھتا ہوں کہ دین ان کی نظروں میں ہلکا ہو گیا ہے اور دنیا ان کی فکروں کا مہور بن چکی ہے العاداب الشرعیہ لِبْنِ مُفْلِح جلتین صفحہ دو سو چالیس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا دہ کرنٹس چینل کے خصوصی پروگرام دہ کافی کپ شو میں کافی کی ایک گرم گرم جس کی کے ساتھ ناظرین ہم آپ کو پھر دعوت فکر دیتے ہیں کافی کپ شو کے پچھلے اپیسوڈ دیکھنے والے ناظرین یہ بات جانتے ہیں کہ ہم کائنات کے اندر موجود مخلوقات پر غور فکر کر کے اس کے بنانے والے خالق کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ آرٹسٹ جتنا ماہر ہوگا اس کا بنائے ہوا فن کا نمونہ اتنا ہی زیادہ بہترین اور دیکھنے لائق ہوگا تو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک خاص مخلوق جس کا ذکر خوران پاتھ میں بھی آیا ہے اس پر غور فکر کر کے اس کی بارے میں بہت سارے اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں شیخ ایفن دے کو اینٹس یعنی چونٹیاں اپنے وزن سے بیس گناہ زیادہ اٹھا سکتی ہیں یعنی اگر انسان میں یہ صلاحیت ہو تو پانچ سال کا بچہ پوری گاڑی کو اٹھا لے گا چونٹیوں کی بارہ ہزار اقسام دریافت ہو چکی ہیں یہ چونٹیاں ایک سو دس ملین سالوں سے زمین پر آباد ہے اور انٹارٹیکا یعنی وہ بریعظم جہاں برفی برف ہے یہ وہاں بھی اپنی کالونیز بنا چکی ہیں چونٹیوں کے پھپڑے نہیں ہوتے تو یہ سانس کیسے لیتی ہیں ان کے پورے جسم میں چھٹے چھٹے سراخ ہوتے ہیں جس سے آکسیجن اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائیک سائیڈ باہر آتی ہے اور چونٹیوں کے کان بھی نہیں ہوتے تو یہ سنتی کیسے ہیں ان کی پاؤں کے اندر ایسے سنسرز موجود ہوتے ہیں جس سے یہ زمین پر ہونے والی وائبریشن کو سن لیتی ہیں انٹس آر سوشل انسیکٹ یہ ایک سوشل انسیکٹ ہے اور کالونیز کی صورت میں رہتی ہیں تقریبا ایک کالونی میں دس لاکھ تک چونٹیاں ہو سکتی ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق دنیا میں موجود ساری چونٹیوں کا وزن اور دنیا میں موجود سارے انسانوں کا وزن تقریبا برابر ہے انٹس آر کنسیڈر تو بی موسٹ سمارٹ انسیکٹ ان دو ورڈ چونٹی کو زمین پر زہین ترین حشرات الارض یعنی کیڑا سمجھا جاتا ہے ہاتھی کا وزن چھ ہزار کلو اور دماغ کا وزن پانچ کلو انسان کا وزن ساٹ کلو اور دماغ کا وزن سوا کلو چونٹی کے دماغ میں ڈھائی لاک سیلز ہوتے ہیں اور اگر جسم کے تناسب کے طبار سے دیکھا جائے تو چونٹی کا دماغ تمام جانداروں میں سب سے بڑا ہوگا چونٹی کہیں بھی چلی جائے کھانا اپنے بل میں ہی لے کر آتی ہے کیوں اس کے جسم سے ایک خاص قسم تو استاد خود بخود نمودار ہو جاتا ہے اس چونٹی کے اندر بھی ہمارے لئے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ چونٹی کے رستے میں انگلی رکھتی جائے یا کوئی اور رکاوٹ رکھتی جائے چونٹی اپنا رستہ خود بخود تلاش کر لیتی ہے تو بھائی اور دوستو دیکھا آپ نے ایک چھوٹی سی مخلوق چوٹی بھی اپنے بنانے والے کی کتنے عظیم شہکار ہونے کا ثبوت دے رہی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اسی طرح کی بہترین معلومات کے لئے اور اپنے تقلیخ کے مقصد کو پہچاننے کے لئے جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا دے کرنٹس چینل پر بھائیو بزرگو دوستو آپ کے ساتھ آج ایک بہت اہم معلومات ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو تعمیرات یعنی کنسٹرکشن لائن سے ہیں کنسٹرکشن کمپنی والے بیلڈرز ڈیولپرز اور سوسائٹی میں جو لوگ فلیٹس بیشتے ہیں ان سے ایک گزارش ہے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ 2BHK فلیٹس بنائیں یا پھر جوائنٹ فیملی کے لئے جو فلیٹس بڑے بڑے فلیٹس بنا جاتے ہیں ان میں جو بیڈرومز دیے جا رہے ہیں وہ بیڈروم آپ ماسٹر بیڈروم دیجے یعنی بیڈروم کے ساتھ میں ٹوائلٹ اور باتھروم الگ سے اٹیچ ہو ایسا نہ ہو کہ ایک پورے فلیٹ کے اندر جو 2BHK 3BHK یا ماسٹر فلیٹ جو ہے اس کے اندر سب پورے فلیٹ کے اندر ایک ہی ٹوائلٹ باتھروم ہو کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کسی کی بھی پرائیویسی مینٹین نہیں ہوتی جو بھی بیوی شوہر ہیں اور خاندان کے دوسرے لوگ ہیں ان کی کوئی پرائیویسی مینٹین نہیں ہو پاتی اگر میاں بیوی کو صبح میں غسلے جنابت کرنا ہے اور صبح چار یا پانچ بجے اٹھ کر اپنی ضروریت سے فارغ ہونا ہے تو ایسے وقت میں ایک شرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے شرمہ شرمی میں اچھے خاصے دیندار لوگوں کی بھی فجر کی نماز اس وجہ سے خضا ہو جاتی ہے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ صبح آٹھ بجے اگر لیتے ہیں اور اس طرح شیطان اپنا کام کر کے لوگوں کو نماز سے اور جو معمولات ہوتے ہیں کسی کے ذکر و اذکار کے معمولات ہوتے ہیں ان معمولات کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے اگر کنسٹرکشن کرنے والے بیلڈر حضرات اور سوسائٹی والے لوگ اس بات کا پہلے ہی خیال کر لیں اور فلیٹس کو جہاں پر جوائن فیملیز ایک ساتھ رہ رہی ہیں ان کا پہلے سے ہی اس بات کا احتمام کیا جائے کہ ٹوائلٹس اور باتھروم ماسٹر بیڈروم بنایا جائے یعنی بیڈروم کے ہر بیڈروم کے ساتھ ساتھ ایک ٹوائلٹ اور باتھروم ہو تو یہ مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں اور پرائیویسی بڑی آسانی سے مینٹین ہو سکتی ہے اس طرح غسل اور وضو کی جو مسائل ہیں جو پرولم ساتھی ہے وہ پرولم بھی آسانی سے حل ہو سکتی ہے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس مفید مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور اپنے ایمان والے اللہ